دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پلانٹس میں فول آنا شروع ہو چکے ہیں اور دھیر ساری کلیاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آ چکے ہیں یہ دوستو کچھ نہیں ہمارے فرٹیلائزر کا کمال ہے جو کہ ہم نے لیکوڈ فرٹیلائزر بنایا تھا اور اپنے پودھوں میں اپیوک کیا تھا تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا اور سیکھئے گا کیسے یہ بنایا جاتا ہے تو نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب دوگ اچھے ہوں گے مست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنے پودھوں کے لیے گرمی میں لیکوڈ فرٹیلائزر کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے پودھوں میں تھنڈک بھی دے گا اور ایک بہت اچھے فرٹیلائزر کے روپ میں کام بھی آئے گا آپ اس کو ہر پودھے میں ڈال سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی پلانٹ کی گروت بوشت ہو جائے گی اور کافی اچھا آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اپنے پلانٹ پر تو دیکھیں دوستو ایک گرمیوں کے موسم پتیاں کو جس طرح سے سرنک ہو جاتی ہیں اور جو کلیاں ہوتی ہیں وہ فول نہیں بن پاتی ہیں صحیح سے تو اس کے لیے لیکوڈ فرٹیلائزر کی کمی بھی ہو سکتی ہے پودھوں میں اوور وارٹرنگ وغیرہ ہوئی ہو سکتی ہے یا پھر لیکوڈ فرٹیلائزر بھی ہو سکتا ہے تو کئی سارے سمسے ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یہ فرٹیلائزر مہینے میں ایک بار یا پھر دو تین بار ڈالیں گے تو آپ کے پودھوں میں بہت اچھی کروت پلے گی تو دوستو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس آپ کو ایک بڑے سے کنٹینر میں پانی بھر لینا ہے ڈیٹھ سارا اور پانی آپ پورا فل بھر لیجئے اس میں اور ایسے کچھ کنٹینر میں نے لیا ہے دوستو جس میں میں دیکھئے پانی پورا اچھے سے بھر لیا ہے پانی بھرنے کے بعد آپ کو نیکس پروسس کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے کنڈے کنڈے مطلب گوبر کے اپلے وغیرہ دیکھئے کچھ اس طریقے کے کچھ اس طریقے کے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے جو بڑے والے ہوتے وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن آپ کو ایک بات کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ گوبر کا جو کنڈا ہونا چاہیے وہ بلکل سوکھا یعنی ڈرائے ہونا چاہیے تب ہی آپ کو بہت اچھی ریزل دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ گیلہ ڈال دیں گے تو اس میں بیکٹیریہ لگ جائے گا بہت ہی فنگی وغیرہ لگ جائے گا اور وہ اچھا فرٹیلائزر نہیں بن پائے گا تو اس طریقے گوبر کے پیس آپ لیجی جو بلکل ڈرائے ہو سوکھے ہو ٹائٹ ہو تب ہی آپ اس کو ڈالی اپنے پانی میں جس سے اچھا فرٹیلائزر بنے گا تو کچھ اس طریقے سے ہم اس کو اندر ڈال دیتے ہیں اور یہ کچھ زیادہ بڑا ہے تو اندر جانی رہا ہے تو چلیے اس کو اندر ڈال دیں گے اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے پانی میں ڈال دیں گے جس سے یہ پانی میں اچھا سے ڈیزول ہو جائے چھوٹے 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 کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ پورا اگر آپ کے پاس بالٹی میں آپ کر رہے تو آپ بالٹی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا ڈککن بند کر کے رکھ دوں گا جس سے یہ سمیل آئے اس لیے میں اس کو اس میں ڈال رہا ہوں آپ بھی کچھ اس طریقہ کنٹینر لے سکتے ہیں آپ کے گھر پہ آسانی سے مل جائے گا تو دیکھئے ایسے کچھ میں نے ڈال دی ہیں اور یہ باقی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بھی اس کو ڈال دوں گا تو یہ میں نے ڈال دیا دیکھ سکتے ہیں آپ بس ہم نے ڈال دی ہیں اپنے سارے پیسز ہو رہے ہیں کچھ چھوٹے پیسز ہو رہا بچے ہیں ان کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے اندر کافی سارے پیسز ہم نے ڈال دی ہیں لگ بگ ایک پورے فل کنڈے کے برابر آپ کو ڈالنا ہے یہ دیکھئے وہ اس طریقے سے ڈال دی ہیں سارے پیسز اور چلی اب اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیں گے کچھ دنوں کے لیے آف ڈور ایریا پر جس سے یہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں چلی ملتے ہیں کچھ دن بعد تو کچھ دن بعد کری دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اچھے سے گھل چکا ہے یہ میں نے لگ بگ پانچ چھے دن کے بعد اس کو کھولا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک بکٹ اور ایک یہ مگہ ایسے لے لینا ہے اور کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا نکالنا ہے یعنی کی ایک مگہ کے قریب پھر ایک اور آدھا دو مگہ کے قریب آپ کو نکال لینا ہے اسی فرٹیلائزر کو پورا آپ کو پودوے میں ڈائریکٹ لی نہیں دینا ہے وانا ہیٹ ہو جائے گا آپ کا پودا اور وہ ڈائی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اس طرح کا تھوڑا سا پانی لے لیجے آدھی بالٹی پانی میں نے لے لیا ہے اور آدھی بالٹی پانی میں ایک مگہ فرٹیلائزر کا یہ دیکھیں پورا اچھی طریقے سے اس میں ڈیزول ہو چکا ہے پیسیس بھی آ جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے یہ ڈال دیجئے دیکھیں پانی میں اچھے اسے گھل گیا ہے ڈیزول ہو چکا ہے لائٹ کلر ہو چکا ہے بلکل ہلکا لائٹ کلر کر لینا ہے چلی میں آپ اس کو کلر دکھاتا ہوں تو وائٹ کلر کا گلاس لیا ہے یہ دیکھیں کلر آپ اس طریقے کلر اگر ہوگا تو بہت ہی بہترین ہوگا اب یہ فرٹیلائزر تیار ہے بلکل ہمارے پودھوں میں ڈالنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو اپنا فرٹیلائزر بنانا ہے اور اپنے پودھوں میں اپیوک کرنا ہے اور ایک ٹپ اور دوں گا میں آپ کو اس فرٹیلائزر کو یوز کرنے کے لیے ایسے ہی ہم تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور لائٹ کی جگہ تھوڑا سا لکسہ ڈار کر دیتے ہیں کیونکہ پانی میں وہ تھوڑا کم ڈالا تھا چلی اور ڈال دیں گے اور آپ کو میں ایک پرو ٹپ اور دوں گا جس سے کہ آپ کو بہت اچھی ریزرٹ اور دیکھنے کو ملیں گے تو پودھوں میں دیکھ لیجئے آپ کی بلکل ڈرائے ہو گیا اس کے مٹی جو ہو گئی ہو بلکل ڈرائے ہو گئی دوستو یہ دیکھیں اچھا بن چکا ہے فرٹلائزر تو چلی اب اس کو اپنے پودھوں میں ڈالیں گے پودھوں میں دیکھ لیجئے بلکل ڈرائے مٹی ہونی چاہیے ڈرائے مطلب جانے کی براؤن کلر کی مٹی جب ہو جاتی ہے جب ڈرائے ڈرائے ہو جاتی ہے اوپر کی مٹی تو اس کو کیا کریے ہلکا سا دیکھیں جیسے یہ ہے اس کو ہلکا سا گڑائی کر لیجئے آپ گڑائی کرنے کے بعد اس طریقے سے اسے گڑائی کر لیجئے گڑائی کرنے کے بعد اپنے فرٹلائزر کو آپ اس میں ڈالیے تو آپ کو بہت ہی اچھے اس میں روٹس میں کیا ہوگا روٹ روٹ نہیں ہوگا کبھی بھی اور روٹس میں جتنے بھی اے ایر ہوگی وہ نکل جائے گی اور اگر اس میں آپ فرٹلائزر دیں گے کیونکہ ابھی پودے کو پانی کی نیڈ ہے پانی کے ساتھ وہ اگر فرٹلائزر کو بھی انٹیک کرے گا تو کافی اچھی ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کتھی جلدی طریقے سے مٹی سوک رہی ہے فرٹلائزر کو اور یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہم نے پورا بھڑ دیا ہے آپ ایک سے دو مگھہ ڈال سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار ضرور ڈالیے اس فرٹلائزر کو دوستو گیرنٹی ہے آپ کے پودے میں کچھ میں کچھ ریزلٹ دیکھنے کو آپ کو ضرور ملے گا اور وعدہ ہے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس فرٹلائزر سے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر بنائیے اور سیکھئے اپنے دوستو کو شیئر کریے یہ فرٹلائزر بنانا ان کو بھی سکھا دیجئے اور دوستو میں ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو پلیز آپ اپنے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے یہ دوستو آپ اپنے ہر پودے میں ڈال سکتے ہیں چلیے بلتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں